نمسکار ساتھیو آج ہم اپورٹنٹ ٹوپک پہ بات کریں گے جی ہاں ویہی سرکار نے گیر مسلموں کے لیے بھی بھئی عدالت شروع کر دی ہے عبود عبی میں ایک اچھی نیوز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے کیونکہ ویہی میں بتا دوں بہت ساری کنٹریوں کے لوگ رہتے ہیں جس میں بہت سارے ایسے لوگ لاکھوں کی سنکیام ہیں جو گیر مسلم ہیں جن کو ہندو الگ لگ کے جو ریلیزن کے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے پروبلم کیریٹ یہ ہوتی تھی کہ اگر ان کے وہاں پہ ایسا کوئی میٹر ہو جاتا ہے تو ان کا سمادان نہیں ہوتا جی ہاں لیکن عبود عبی میں بھائی گیر مسلمانوں کے لیے گیر مسلمان لوگ ہیں ان کے لیے عدادل شروع کر دی ہے اس میں آپ کو بیس پرکار کے فائدے ملیں گے اب وہ کیا کیا ملیں گے وہ آگے بات کریں گے سیکنڈ ٹوپک اپنا یہ ہے کہ کیا سادھی سودہ میلہ کے ساتھ آپ رومانس فرینڈشپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اپورٹنٹ ٹوپک ہو سکتا ہے جی ہاں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے ویڈیو پورا دیکھئے گا اچھا لگے تو بھائی لائک شیئر کریے گا چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے گا فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روج آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نہیں اپڈیڈ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتا ہے بتاتے چلیں ساتھی انیس سو ستیاسی کا جو قانون ہے قانون نمبر تین کے انوچھے تین سو چھپن میں یہ سب کچھ دنڈن یہ اپرات تھا جی ہاں جس کو بینکر والا اپرات بولتے تھے ہیں وہ اپرات تھا وہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں آپ یہ تو سوچنے کی پیپرہ کی بات تھی جی ہاں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ بینہ سادی کیے دو ویکتی اگر ایک ساتھ ہیں سہمتی سے اگر وہ مان لی جیے ریلیشن میں آ جاتے ہیں بینہ سادی کیے دو ویکتی چاہے وہ اپنی سہمتی سے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام تو غلط ہے ایک شادی شدہ مہلہ ہو یا ایس بینڈ ہو کیا فرق پڑتا ہے اس کے لیے بتاتوں ایک سال کی سزا پلس ضرمانے کا پرابدان ہے جی ہاں لیکن پھر دیکھئے بات کریں دوزار بیس میں آ جاتے ہیں تین سو چھپن کو ڈگری قانون کی سنکھیہ پندرہ میں تھوڑا چینج کر دیا گیا بدل دیا گیا جی ہاں اس میں کیا کیا دوزار بیس میں پھر دوبارہ کی بات کریں تو بینہ سادی کیے ساتھ میں رہ سکتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے گرل فرینڈ وائی فرینڈ وغیرہ کوئی بھی ہیں وہ دوزار بیس میں جو قانون بناتا ہے اس میں یہ بتا دیا گا بھی بینہ سادی کیا آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں یہاں پر اگر بات کریں سادی سودہ مہلہ کے ساتھ میں اوپن میں ایسی طرح کی کوئی مطلب سپسٹ کچھ نہیں کیا کہ آپ ایک سادی سودہ مہلہ کے ساتھ ریلیشن میں رہ سکتے ہیں یا پروش کے ساتھ رہ سکتے ہیں ایسا کچھ سپسٹ نہیں تھا جی ہاں لیکن جو نیا قانون بنایا ابھی بات کریں دوزار بائیس میں قانون نمبر چار سو نو جو پہلے تھا اس میں سنسودن کر دیا اور اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی جی ہاں دیکھیں سرکار کو ایسا لگتا ہے کہ کانون میں کچھ مسٹیک ہوا تو اس کو چینج کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کانون ہو انڈیا میں ہو چاہے کسی بھی دیش میں ہو جی ہاں پابندی لگا دی اب دیکھیں بات کریں کہ ایک سادی سودہ مہلہ کے ساتھ میں آپ کو افیر ہے تو اس کو اپراد میں ڈال دیا اپراد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ مالی جی ایک سادی سودہ مہلہ کے ساتھ افیر چل رہا ہے اس کا میٹر کورٹ میں چل رہا ہے انہیں تلاک اس کا میٹر تلاک میں ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ تلاک ہو جائے گا دونوں آپ سہمت ہیں تو آپ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کی سکایت ہو سکتی ہے اس کے پتی کے دورہ اس کے پریوار کے دورہ تو بھائی پولیس کاروائی پھر کرے گی جی ہاں اس میں ایک سال کی سزا کا پرابدان ہے آلانکہ اس میں ہے اپسن کی مان لیجیے کہ وہ سکایت واپس لے لی جاتی ہے ان کے ہزبینڈ یا ان کی فیملی کے دورہ تو وہ کیس وہیں رفہ دفہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ نہیں کہ کورٹ اپنی مرجی سے اگر آپ کے ایسا ہوتا نا بہت سارے کیس ایسے ہوتے ہیں جس میں گواہ پلٹ جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ پلٹ جاتا پھر بھی کورٹ سزا سنا دیتا ہے لیکن اس میں یہ اپسن ہے کہ بھئی آپ کو اگر ان کے پریوار میں کیس واپس لیتے ہیں ویڈروہ کرتے ہیں تو میٹر وہیں ختم ہو جاتا ہے جی ہاں اس کے ایک سمادان بھائی سیدھا سیدھا ہے جب تک اگر آپ کسی شادی شدہ محلہ یا پوروش کے ساتھ میں آپ فرینڈشپ رکھنا ہے رکھ رہے ہیں تو وہ جب تک کانونی طور سے وہ الگ نہیں ہو جاتے پہلے جو شادی شدہ محلہ ہے وہ اپنے پتی سے الگ نہیں ہو جاتی یا پتی اپنی پتنی سے الگ نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو اس سے بچنا چاہیے اگر نہیں بچو گے تو بھائی اس میں پرابدان ہے سیدھا سیدھا سزا یہاں پہ دونوں کو سزا ملتی ہے بھائی پتنی کو بھی ملے گی پتی جو بھی افیر ہے آپ سب میں آپس میں کر رہے بینہ شادی شدہ ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ان کو بھی سزا کا پرابدان اچھا ہے مینے قید پلس آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا تو ان چیزوں سے جب تک یہ میٹر کانونی روپ سے الگ لگنا ہو جائیں تب تک آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ دیکھئے گلت کرو گے تو ایویڈنس کئی نہ کئی ملیں گے تو پھر آپ کی پروبلم ہو سکتی ہے اب آگے اگر بات کریں دوسرے نمبر ٹوپک پہ بھی گیر مسلم جی ہاں گیر مسلم جتنے بھی لوگ وی میں رہتے ہیں جو کیسے بھی کسی بھی پرکار کے رہتے ہوں گے جی ہاں ان کے لیے جو آبودابی میں کوٹ جو شروعات کی ہے کوٹ کی اس میں پتی پتنی کے طلاق سے ریلیٹیڈ ڈیورس سے ریلیٹیڈ سمجھوتے سے ریلیٹیڈ بچوں کی ریاست کس کو ملے بچوں کے لالان پاسن کا بھی ایک اپسن ہوتا ہے نا وہ کس کے ملے طلاق شدہ پتی پتنی کے جو ادھکار ہوتے اس سے ریلیٹیڈ بھرن پوسن جی ہاں جس کو جیون پتہ بول دو بھرن پوسن بول دو اس سے ریلیٹیڈ کانون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی میٹر ہو یا وشیت پنجی کرن سے ریلیٹیڈ ہو ویدیسوں میں وشیت کئی بھی اس کا پرابدان ہے بھائی جی لابارتی جن کا وشیت ہے اس کا سمپتی بالپترتو جو بھی بالپترتو مطلب جو بچوں کا ماتا پتہ کے جو ادھکار ہیں یہ سب ایسے بیس پرکار کے ہیں جو بینیفیٹ آپ کو آبودابی میں جو گیر مسلم عدالت شروع کی ہے اس میں سبھی لوگوں کو ملے گے جی ہاں اور یہ بڑی پروبلم اسی میں آتی ہے بھائی پتی پتنی بچوں کا یا پھر اور بھی بہت سارے پروبلم ہوتی ہیں تو جو ادھکار سے ریلیٹیڈ ہیں کوٹ میں جو فیصلہ ہوگا وہی پھر آپ کے اوپر لاغو ہو جائے گا جو آپ بھی اے میں رہ رہے ہیں جی ہاں آئی اوپی اے جان کر یہ آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر کریے بھائی ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو مچی جان کر کے ساتھ جہیں جہیں